شکرگزاری دوسرا شکرگزاری کا مطلب ہے خوشنودی حاصل کرنا کسی کو خوش کرنا کسی کا فیور گین کرنا خوشنودی حاصل کرنا تیسرا اس کا مطلب ہے شکرگزاری کا مطلب ہے عزت کرنا کسی کو عزت دینا کسی کی عزت کرنا انسانوں کو تو ہم عزت دیتے ہیں اور بلا وجہ بھی ہم ان کی شکرگزاری کرتے رہتے ہیں اور ان کو ہم چاپلوسی کے طور پہ بھی ہم ان کو سرہاتے رہتے ہیں نہ بھی کسی نے کچھ کیا ہو تو ہم کہتے رہتے ہیں لیکن خدا جو دلوں اور گردوں کا جاننے والا خدا ہے اس کو ہم اس قسم کا کہ ہم اس کی چاپلوسی کریں یا اوپرے پند سے کریں خدا کو ہر چیز کا معلوم ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے دل کے اندر سے بھی ہمیں جھانکتا اور دیکھتا ہے دل کو اسی نے بنایا ہے اس لئے وہ ہمارے دل سے ہماری رگ رگ سے واقف ہے کہ ہم کیسی شکر گزاری کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں خدا نے مجھے اور آپ کو بنایا سب سے بڑی شکر گزاری ایک مسیح کے لئے جو پہلے بات میں نے کی کہ خدا نے بڑا احسان کیا کہ جب انسان نے گناہ کیا تو گناہ کرنے کے باعث وہ خدا سے جدہ ہو گیا خدا نے اس کے لئے ایک بڑا انتظام کیا اپنے بیٹے یسو مسیح کو بھیجا جو میری اور آپ کی خاطر انسان بن گیا سب سے بڑی شکر گزاری کہ یسو میرے لئے انسان بنا دوسرے نمبر پر اس نے میرے اور آپ کے لئے اپنی جان سلیب پر دی یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی اقرار کرتا ہے تو یسو مسیح اس کو گناہوں سے کیا کرتا ہے ماف کرتا ہے اور میکہ میں لکھا ہے وہ ہمارے گناہوں کو سمندر کی تہہ میں ڈال دیتا ہے یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے جو کسی بھی خون خریدے کو کرنی چاہیے اگر ہم نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں بن گئے قبول کرنے کا مطلب ہے ہم یہ مان لیں ذرا میرے ساتھ دیکھئے پہلا تھموتیس پہلا باپ پندرہ آئیت اس بات کو آپ بہتر طور پر سمجھیں گے پولوس کہتا ہے سب سے بڑا گناہگار میں ہوں یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے اپنے طور پر ماننا اپنے طور پر جاننا کہ میں گناہگار ہوں کہتا ہے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائک ہے کہ یسو مسیح گناہگاروں کے لئے موہ اور آخر میں کہتا ہے سب سے بڑا میں ہوں یہ جاننا کہ میں گناہگار ہوں یہ جاننا کہ یسو نے میرے لئے اپنی جان دی ایک ایک کوڑا میری خاطر لگا کانٹوں کا تاج میری خاطر لگا اور احساس کرنے کے بعد اقرار کرنا کہ میں گناہگار ہوں میں نے میں مسیح کے لائک نہیں تھا اس نے اپنے لائک بنا لیا آپ کو پتہ ہے ہمارے کانٹوں پر گناہوں کی گھٹڑی ہے ایک ایک گناہ کو کھولنا چوری کرتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں گالی دیتا ہوں برے کام کرتا ہوں نشہ کرتا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوں آئی یسو میں یہ تجھے دیتا ہوں اور کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند ہمارے ان گناہوں کو لے کے سمندر کی تہہ میں ڈالتا ہے کلسیوں میں لکھا ہے اگر تو زبان سے یسو کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور دل سے ایمان لائے تو نجات پائے گا یہی پولوس حصول کہتا ہے سب سے بڑا گناہگار میں ہی ہوں صرف توبہ کر لینا صرف مسیح کو قبول کر لینا یہ نکافی ہے جب تک کہ ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے اور وہ شکر گزاری جو دل سے نکلتی ہے وہ شکر گزاری جو ہمارے اندر سے نکلتی ہے کیونکہ اوپری دعا کا جب ہم انسانوں کو پتہ چلتا ہے تو خدا کو ہم سے زیادہ پتہ چلتا ہے کہ میں اور آپ کیسی دعا کر رہے ہیں اوپری دعا کر رہے ہیں جو میں نے میرے اور آپ کے دل سے نہیں نکلی دل سے دل سے شکر گزاری کرنا لوکا کی انجیل پہلا باپ لوکا کی انجیل پہلا باپ اور اس کی فورٹی سکس سے فورٹی نائن تک اب یہ فرشتہ مریم کے پاس آیا ہی ہے اور فرشتہ نے مریم کو آ کے سلام کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں بہت سارے فرشتے بہت سارے لوگوں کے پاس آئے لیکن صرف مریم وہ واحد ہے جس کو فرشتے نے کیا کیا ہے سلام کیا ہے اور جب فرشتہ آ کر کہتا ہے تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسو رکھنا تو وہ کیا کہتی دل سے دل سے شکر گزاری نکلتی ہے میری جان خداون کو کیا کہتی ہے مبارک کہتی اور پھر آگے وہ کہتی ہے کہ میں اپنے مننجی خدا سے کیا ہو گئی ہوں خوش ہو گئی اور تیسری بات وہ کہتی ہے کہ پس تھالی پر میری نظر کی اور اس کے بات کہتی ہے ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گی یہ وہ شکر گزاری ہے جو انسان کے دل سے نکلتی ہے اور مریم وہی شکر گزاری کرتی ہے کہتی ہر زمانے کے لوگ مجھے کیا کہیں گے مبارک کہیں گے اگر مریم کو ہر زمانے کے لوگ مبارک کہہ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی کہہ سکتے اگر میرے اور آپ کے کام ایسے ہوں اگر میں اور آپ ایسے کام کر سکے دنیا میں ایسے نامور لوگ ابھی ابھی بیلی گرام کی جو ہے وہ انتقال ہوا ہے 99 سال کا ہو گئے جانتے ہیں نا میں اور آپ ہم اس کو مبارک کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں نا اس جیسا خادم دنیا میں نہیں تھا دنیا میں بیلی گرام مشہور تھا وہ اگر وہ عام انسان تھا ایلیا کہتا ہے میرا ہم ہمتبیت انسان وہ عام انسان تھا بیلی گرام کو دنیا کے لوگ جانتے ہیں جان ورور کو او ایم ٹیم کا ہے اس کو دنیا کے لوگ جانتے ہیں جان بینین کو جس نے مسیح مسافر لکھا اس کو دنیا جانتی ہے میں اور آپ جانتے ہیں دنیا کے لوگ ان کو مبارک کہتے ہیں جان بینین بھی انسان تھا جان ورور بھی انسان ہے زندہ ہے اور بلی گرام بھی انسان تھا تو وہ ان کو دنیا مبارک کہہ رہی ہے اگر میرے دل سے بھی ایسی شکر گزاری نکلے گی اگر میں بھی اس پائے کے خدا کا شکر گزاری کروں گا ہو نہیں سکتا کہ دنیا مجھے اور آپ کو بھی نہ جانے دنیا ہم صرف لفظی شکر گزاری کرتے ہیں ہم صرف مو سے شکر گزاری کرتے ہیں ہم وہ شکر گزاری نہیں کرتے جو مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے اور شکر گزاری کرنا جانے احسان مند ہونا شکر گزاری کرنا خداون کی شکر گزاری کرنا جیسے مریم نے کی اور پورے دل سے شکر کرنا یہ خدا چاہتا ہے میں آپ کروں اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنا اس کے لئے ہمیشہ دیکھئے زبور 104 اس کی ایک سے تین آئی تک زبور نویس کہتا ہے آئے میری جان خداون کو مبارک ہے زبور آئے میری جان خداون کو کیا کر مبارک وہ خوشنودی فیور حاصل کرنا چاہتا ہے وہ خدا کے بارے میں جاننا اور سیکھنا چاہتا ہے اور خدا کی وہ شکر گزاری کرنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے آئی میری جان جی نکال لیا تو پڑو بیٹا اے میری جان تو خداون کو مبارک ہے اے خداون میرے خدا تو نہائیت بزرگ ہے تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے عزت کرنے کے لئے تعریف کرنا عزت کرنے کے لئے اس کو سرحانہ کہتا ہے میری جان خداون کو مبارک کہتا ہے وہ بزرگ ہے وہ عزت کے لائک ہے وہ تعریف کے لائک ہے ضبور ایک سو تین پڑھیں کسی نعمت سے فراموش نہیں کرتا مجھے اسرن اور جوان کرتا ہے میں اقابوں کی مانے دوروں گا اور وہ مجھے کیا کرتا ہے اچھی اچھی نعمتوں سے اسودہ کرتا ہے میں بات کر رہی ہوں دنیا کی نعمتوں کی نہیں میں بات کر رہی ہوں وہ برکتیں جو رہانی طور پر مجھے اور آپ کو ملئے ہم دنیا کی نعمتوں کے لئے تو ضرور شکر کرتے ہیں یہ مل گیا جوب مل گئی ڈیوٹی مل گئی پیسے مل گئے پردے مل گئے گھر مل گیا یہ بھی شکر گزاری ہے سو فیصد اس کے لئے بھی شکر گزاری کرنی چاہیے لیکن آج جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں وہ وہ شکر گزاری ہے جو مجھے اور آپ کو خدا کی کرنی ہے خدا کی کرنی ہے کہ اس کا احسان مند ہونا اور اس کی خوشنود ہی حاصل کرنا ضبور نویس اس کی خوشنود ہی حاصل کرتا ہے اور کہتا ہے آئے میری جان خداون کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر بنی اسرائیل جو خدا کی خوشنود ہی حاصل کرنے کے لئے خروج میں لکھا ہے کہ جب خدا کوہی سینہ پہ اترنے والا تھا خدا کوہی سینہ پہ آنے والا تھا تو موسیٰ نے کہا تم سب اپنے آپ کو پاک کرو اپنے کپڑے دھو نہاؤ اور اپنے آپ کو تین دن کا دن ان کو دیا تھا کہ تین دن تک اپنے آپ کو کیا کرو پاک کرو نشے والی چیز نہ پیو عورت کے پاس نہ جاؤ اپنے آپ کو پاک کرو نہاؤ دو تین دن تیاری خوشنودی حاصل کرنے کی خوشنودی حاصل کرنے کی تیاری مجھے نہیں پتا کہ ہم میں سے آج جتنے عبادت کرنے کے لئے آئے ہیں وہ کتنی تیاری کر کے آئے ہیں اجلت میں موہ دویا صبح دعا کی نہیں کی یہاں پر آ کر ہمارا دھیان کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کتنا ہم سوچوں میں گم ہیں کتنا ہم خدا کو صرف خدا خدا ہمارے اندر ہونا چاہیے صرف ییسو ییسو ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ ہے شکر گزاری اگر ہم یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہم ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں تو یہ شکر گزاری نہیں ہے تین دن کی بنی اسرائیل نے تیاری کی جب کوہ سینہ پر خدا اترا اور جب خدا اترا تو پھر وہ اتنا ڈرگے اس کی اتنی دہشت تھی وہ اتنا جلالی تھا اس کا اتنا نور تھا کہ موسیٰ کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں تو باتیں کیا کر ہم تیری سن لیں گے ہم خدا کو دیکھنا نہیں چاہتے ہم تو بہت گناہگار ہیں ہم تو بہت چھوٹے خدا تو بہت بڑا ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنا اگر جشوہ کی کتاب دیکھئے نکالی جشوہ کی کتاب تیسرا باب پانچویں آئے اور جشوہ نے لوگوں سے کہا تم اپنے آپ کو مقدس کرو اپنے آپ کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ہمیں تیاری کرنی ہے جشوہ نے لوگوں کو کہا تم اپنے آپ کو کیا کرو تیار کرو اگر آج ہم خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں اور ہم یہ جمع ہیں تو ہمیں پہلے سے تیار ہونا ہے اپنے گھر میں شام سے تیار ہونا ہے سیٹرڈے سے یہ تیاری شروع ہو جانی چاہیے آپ کو پتہ بنی سرائی لوگ ثبت مناتے تھے تو وہ جمعے سے تیاری شروع کر دیتے تھے کہ اگلے دن ہمارا کیا ہے ثبت ہے دل سے تیاری کرنا آگے پڑھیں گے کیونکہ کل کے دن خداون تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا عجیب کام خدا کیوں نہیں کرتا جشوہ کہتے ہیں اپنے آپ کو تیار کرو اپنے آپ کو تیار کرو ایک دن پہلے کل خدا تمہاری کیا کرے گا عجیب کام کرے گا کل خدا عجیب کام کرنے کے لیے میری آپ کی زندگی میں عجیب کام کیوں نہیں ہوتے کیونکہ ہم تیاری کرتے نہیں ہیں ہم یہاں آ کر جس قسم کی بھی شکر گزاری ہوتی ہے ٹوٹے پوٹے لفظوں میں ٹوٹے پوٹے دل سے ہم شکر گزاری کرتے ہیں ہم پہلے سے تیاری نہیں کرتے کہ آج اتوار کا دن ہے آج کی شاہ کا دن ہے میں نے ببتسمہ لینا ہے تیاری کرو کل خدا عجیب کام کرے گا میرے اور آپ کے درمیان خدا کے عجیب کام نہ ہونے کی وجہ کہ میں اور آپ کی شکر گزاری نہیں کرتے وہ اس پائے کی شکر گزاری جس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو اور آخری بات ہے کہ خدا کی کیا کرنا عزت کرنا سکسٹی ٹو زبور کی پہلی دو آیتیں سکسٹی ٹو زبور کی پہلی آیتیں کہتا ہے مجھے خداون کی آس ہے عزت دینا جی آپ کے بغیر تو ہمارا کچھ ہوئی نہیں سکتا آپ ہی وہ ہیں جو ہمارے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں خدا کو بھی یہی بات کہنا کہ تیری وجہ سے ہمیں کیا ملی ہے خوشنودی ملی ہے ہم تیری عزت کرتے ہیں پڑھو بیٹا میری جان کو خدا ہی کی آس ہے آس صرف خدا کی ہماری روح جان میں صرف خدا کی آس اس کے علاوہ کوئی کچھ کری نہیں سکتا اتنی عزت دینا کہ تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا میری جان کو تیری عزت ہے میری نجات اسی سے ہے نجات بہت ساری گناہوں کی نجات بھی ہے دیگر اور بہت ساری چیزوں میں نجات کی ضرورت ہے شاید آفیس میں کوئی تنگ کرتے ہیں شاید ساس تنگ کرتی ہے بچے تنگ کرتے ہیں شاید آپ کے محلے میں کوئی مسئلہ ہے ملک میں تو مسئلہ ہے بہت سارے لیکھیں نجات گناہوں سے نجات دیگر چیزوں سے بھی نجات ہمیں تب ملے گی جب میں اور آپ خدا پر آس رکھیں گے آگے وہی اکیلا میری چٹان یہ بات ہے یہ احسان جی آپ کے ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا آپ ہی ہمارے ماں ہی باپ ہیں آپ ہی سر پر ہاتھ رکھیں گے تو یہ کام ہوگا ہم اکثر اپنے باس کو کہتے ہیں نا یا جس سے ہمیں مطلب ہو اس کو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تو اکیلا ہی خدا اکیلا ہی میرے اور آپ کے لئے وہ سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہے وہ سب کچھ کرے گا جو میں اور آپ نہیں کر سکتے ہماری حدیں محدود ہیں ہم ایک حد کے اندر کام کرتے خدا اللہ محدود ہے اور جیسے کہ بہت دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہے اس نے ماں کے پیٹ میں ہی ہمارے لئے ایک بڑی منصوبہ بندی کی لکھا ہے وہ ایام جو میرے لئے مقرر تھے تیری کتاب میں مدوش تھے اس نے بہت بڑی منصوبہ بندی کی ہے بہت بڑا سب کچھ کیا ہوا ہے لیکن وہ سب کچھ دیکھ یوں نہیں رہا کیونکہ ہم اس میار پر ہی آئیں ماں باپ بہت سیتے ماں باپ ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ دینا چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بچے کچھ کر کے دکھائیں آپ امتحان میں پاس ہوگے یہ گفت ملے گا آپ اچھی طرح بیو کروگے آپ کو یہ ملے گا ہم بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہیں اور جب بچہ اس میار پر آتا ہے تو پھر بچہ بھی ڈمانڈ کرتا ہے آپ نے کہا تھا نا امتحان میں پاس ہونا سکتے ہیں تو نے کہا تھا شکر گزاری کرنا میں نے کیا اب دے اسی طریقے سے جیسے بچے کچھ کرنا ہے کرنے کے بعد ہمیں اوارڈ ملے گا کرنے کے بعد ہمیں برکت ملے گی کرنے کے بعد ہمیں ملے گی جب ہم عزت دیں گے تو اکیلا ہی یہ کرنے کے لئے تیار ہے نیکسٹ اور میری نجات ہے بس شکریہ آگے چلیں گے اچھا خدا کی شکر گزاری کرنا خدا کی شکر گزاری کرنے کے لئے تین باتیں ہیں سب کچھ یہاں پر ایک لفظ میرے سے مس ہوئے نہیں سب کچھ خدا نے خلق کیا نہیں نہیں لکھا ہوا لیکن میں اس لئے پڑھیں ایک بات جس کے لئے مجھے اور آپ کو خدا کی شکر گزاری کرنی ہے خدا نے سب کچھ خلق کیا وہ خالق اور مالک ہے ہر چیز اس نے پیدا کیا آپ دیکھئے خدا نے عام جیسا بنایا تھا تب تک وہی ہے خدا نے پہاڑ بنائے کبھی ہم نہیں دیکھتے پہاڑی در سے ادھر چلیں گے سمندر اپنی جگہ پہ قائم ہے اس کی ریت کی حدیں ہیں وہ اپنی حدوں کو نہیں توڑتا سب کچھ خلق کیا ایون میں اور آپ بھی خدا نے مجھے اور آپ کو خلق کیا ایک سوال ہے خدا نے کس کو پہلے چھٹے دن بنایا چھٹے دن خدا نے کس کو بنایا کس کو انسان کو خدا نے کس کو بنایا انسان کو بنایا نر اور ناری اس کو بنایا اور ان کو بائبل مقدس کو سمجھنے کے لئے ہمیں گرامر کہانا بھی ضروری ہے گرامر کے حساب سے اس کو پڑی ہے خدا نے پہلا باپ پداش پہلا باپ چھبیس آیت میں لکھا ہے آؤ ہم انسان کو بنائیں آؤ ہم ہم کا لفظ جمع کا ہے جس میں خدا باپ خدا بیٹا خدا پاکرو تیرو موجود ہیں آؤ ہم کیا بنائیں انسان کو بنائیں اپنی صورت اور اپنی شبیح پر اور لکھا ہے کہ ان کو برکت دی اور ان کو لکھا ہے اختیار رکھیں رکھیں بھی جمع کا لفظ ہے خدا نے مرد اور عورت کو ایک ساتھ بنایا دونوں کو اختیار دی دونوں کو خدا نے برکت دی دونوں کو خدا نے کہا یہ سب چیزیں میں تمہیں کھانے کو دیتا ہوں تم اختیار رکھو مچھلیوں پر جانوروں پر سب چیزوں پر اختیار رکھو خدا نے عورت اور مرد کو دونوں کو ایک ساتھ بنایا عورت مرد کے اندر تھی ایک وقت آیا جب خدا نے اس کو اس میں سے نکال دیا لیکن اس کو نکالنے سے پہلے خدا نے دو کام آدم کو دیئے دوسرے باپ کی سولمی آیت میں لکھا ہے خدا نے آدم کو خدا نے انسان کو بنایا اور اس کو باقی عدد میں رکھا اور آدم کو دو ذمہ داریاں دی باغ بانی کے کام کرے اور نگہ بانی تاکہ حفاظت کرے یہ دو کام دیا اور ایک حکم دیا کہ درک کا پھل نہ کھانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے جس کو خدا نے خل کیا جب خدا نے دیکھا کہ آدمی اس میں پرفیکٹ ہے اور یہ کام صحیح کر رہا ہے تو پھر خدا نے اس میں سے کہا کہ آدم کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں یہ خدا کے اندر یہ بات آئی تھی کہ آدم اکیلہ نہ رہے اس نے آدم میں سے ہوا کو نکالا یہ بڑی خوشی کی بات ہے میری بہنوں کے لیے آدم مٹی سے بنا خدا نے عورت کو زندہ میں سے نکالا زیادہ قیمتی ہے عورت زیادہ قیمتی ہے کیونکہ زندہ سے نکالی گئی ہے اس کے بعد جب سامپ نے اس کو بہکایا جب سامپ نے اس کو بہکایا اس نے خود بھی پھل کھا لیا اور شہر کو بھی کھلا دیا تو پھل کس نے کھایا عورت نے اور خدا آواز کس کو دے رہا ہے آدم آدم تو کہاں ہے کیوں خدا آواز دے رہا ہے آدم کو کیونکہ خدا نے اس کو نکے بان بنایا تھا خدا دراصل آدم سے یہ کہہ رہا ہے تو کیسا نکے بان ہے تیری بیوی سے آ کر غیر باتیں کرتا ہے تو کیسا نکے بان ہے تیری بیوی نے پھل کھا لیا تو نے بھی کھا لیا تو کیسا نکے بان ہے سو میرے بھائیو مرد ہونا بڑی عزت کی بات ہے بنی اسرائیلی تو دعا کرتے تھے شکر کرتے تھے کہ خدا رہے میں مرد بنایا ہے لیکن باسپورس بھی ہوگی بہت سارے آدموں کو ابھی بھی خدا پوچھ رہا ہے تیرا بیٹا نشہ کر رہا ہے تو کہاں ہے تیری بیٹی غیر کے پیچھے چل گئی تو کہاں ہے تیری بیوی کی پتہ نہیں کون کون سی شہلی ہے تو کہاں ہے بڑی ذمہ داری ہے خدا سوال کرے گا آدم تو کہاں ہے خدا دراصل آدم کو کہہ رہا تھا کہ تونی کے بان ہے تو کہاں ہے تیری تو بڑی ذمہ داری تھی خدا دراصل یہ کوسٹن اسے کر رہا تھا آدم تو کہاں ہے میرے بھائیوں کے لئے میرے بیٹوں کے لئے یہ لمحہ فکریہ ہے سو ہم بیویوں کو دوش مت دیں کہ تون سارا دن گھر میں رہتی ہے بچے نے یہ کر لیا ذمہ داری تو مرد کی ہے عورت کی نہیں ہے مرد کی وہ بھی بہت ساری چیزوں میں ذمہ دار ہے ہمارا میہ بیوی ٹاپک نہیں ہے کہ میں اس پر کوئر کروں اور بیوی کے لئے لکھا ہے تیتس میں گھر کا کاروبار کرنے والی گھر کا بزنس ہے جو عورت نے کرنا ہے گھر میں بڑا بزنس ہے جو عورت کو انجام دینا تیتس دوسرے باپ کی چھٹی آیت میں پڑی سو خدا نے خل کیا کیا ہم شکر کرتے ہیں خدا نے آنکھیں بنائی تیرا شکر ہو اگر اندھا پیدا کر دیتا کیا مشکل تھا کان بنائے تیرا شکر ہو ہاتھ بنائے تیرا شکر ہو تو انہیں جسم کے تمام اندرونی ازادی ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے اندر کی ازاد زیادہ قیمتی ہیں انتڑیاں پھے پڑے گردے دل وہ بنائے نورمل انسان ہمارے بچے نورمل ہیں کتنی شکر گزاری ہے خلق کیا ہم کو ایک ایک چیز دیا ایک ایک چیز دی پھر دوسری بات ہے نکالیے یہ سایہ کی کتاب 43 کی 12 آئیت اپنے لیے بنایا خدا نے جو کچھ خلق کیا ہے میرا خیال ہے کہ ہم ایک لسٹ بناتے رہے تو پورے تین چار گھنٹے تو اسی بات پر لگ جائیں گے کہ خدا نے کیا کیا بنایا سورج سورج نہ ہوتا تو کتنی مشکل تھی اس کی تپیش سے ہمیں فائدہ ہے اس کی روشنی سے ہمیں فائدہ ہے بجلی اسی سے بنتی ہے اور ہمارے جو ویٹمین ڈی کی کمی ہے وہ اس سے پوری ہوتی ہے جی پڑھئے میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں شکریہ کیا لکھا ہے خدا نے ہم سب کو جتنے یہاں بیٹے ہیں جتنے اپنے گھروں میں ہیں جتنی دنیا ہے لکھا ہے میں نے اپنے لیے بلایا کیونکہ وہ خالق ہے اس خالق نے ہم اپنے گھر میں ایک جانور پالتے ہیں اپنے لیے پالتے ہیں ہاں کوئی بھی کھانا پکاتے ہیں اپنے لیے پکاتے ہیں اپنے گھر کو سجاتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں خدا نے بھی جو خلق کیا ہے خدا نے بھی جو کچھ بنایا ہے کہتا ہے میں نے اپنے لیے بنایا ہے اب دیکھئے کتنا ہم فرق کرتے ہیں خدا نے مجھے اور آپ کو اپنے لیے بنایا ہے اور ہم اپنے کام کر رہے ہیں بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ خدا نے بنایا کہ ہم اس کی حمد کریں یہ اس کے بنانے کا مقصد تھا میں اور آپ کیوں خلق ہوئے کہ خدا کی حمد کریں لیکن میں اور آپ کیا کرتے ہیں میں اور آپ اپنے کام کرتے ہیں کبھی کبھی ہم اپنے باس کو خوش کرتے ہیں کبھی بیوی کو خوش کرتے ہیں کبھی بچوں کو خوش کرتے ہیں کبھی بھائی کو خوش کرتے ہیں کبھی پتہ نہیں کس کس کو خوش کرتے ہیں پر خدا کو تم خوش ہی نہیں کرتے خدا نے تم کو بنایا اس لیے کہ ہم اس کی حمد کریں ایک ایک چیز کے لیے جو خلق کی ہے جو کچھ زبور رویز 103 میں کہتا ہے جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے کتنا کچھ مجھ میں ہے کتنے لوگ ہیں جن کے پھیپڑے انتڑیاں اور گردے خراب ہیں جو مجھ میں گردے ہیں وہ صحیح گردے ہیں جو میرے اندر دل ہے وہ صحیح دل ہے جو میرے کان ہے صحیح ہے جو میرا دماغ ہے صحیح ہے جو کچھ مجھ میں ہے کتنی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کتنی شکر گزاری کرتے ہیں تو نے فرج دیا شکر ہو بیٹا پاس ہوگا فرج کو تو نے خرچے پورے کر دیا شکر ہو ہم یہ شکر گزاریاں کرتے رہتے ہیں لیکن جو شکر گزاری خدا چاہتا ہے وہ ہم نہیں کرتے میرے بھائیوں بہنوں بیٹھیوں خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ خدا کی شکر گزاری کریں کیونکہ اس نے ہم کو اپنے لئے بنایا اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے کہ خدا نے بنائے اپنے لئے ہے ہم نے اس کی شکر گزاری کرنی ہے اور تیسی بات ہے خدا بزرگ ہے خداوند کی شکر گزاری کیوں کرنی ہے کیونکہ خدا بزرگ ہے زبور 86 اس کی دس آئیت خدا بزرگ ہے عزت کے لائک ہے آپ کو پتہ ہے کہ بزرگوں کو دیکھ کی اکثر جوان کھڑے ہو جاتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں تو وہ سامنے سے گزرتے نہیں ہیں بزرگوں کی عزت کرنا آگے پڑھئی کیونکہ تُو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے تُو ہی واحد خدا ہے کیا کرنا کہ تُو بزرگ ہے عزت کے لائک ہے بزرگ لوگ جنہوں نے دنگی کا کافی حصہ گزار لیا ہوتا ہے ان کو ہم عزت دیتے ہیں نہیں یہ میری ماں ہے نہیں میرا دادہ ہے ہم دوسروں کو کیوں کہتے ہیں کہ ایسا کیوں بول رہا ہے یہ تو بزرگ ہے یہ تو دادہ نانا ہے تو ہمیں اس کی عزت کر رہی ہے خدا تو کہیں زیادہ بزرگ کے لائک ہے کیونکہ اس کی عمر کا ہمیں نہیں پتا اس کا شروع نہیں پتا اس کا آخر نہیں پتا وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے وہ ازل سے ابتک ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس کا کوئی برابر نہیں ہے دنیا کے معبود مہد بوس ہے ہمارا خدا سنتا بولتا دیکھتا اور کام کرتا ہے ہمارا خدا کاموں میں خادر ہے ہمارا خدا عظیم الشان خدا ہے وہ عجیب مشیر خدا قادر ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس نے سارا سے کہا میں کوئی انسان ہوں میرے لئے کیا کوئی کام مشکل ہے کیا میرے لئے وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ بزرگ ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ پروردگار ہے ایمال کی کتاب میں لے گا وہ ہی ہمیں سانس دیتا ہے سانسوں پر بھی میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے اگر خدا سانس کو روک لے تو میں اور آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کتنی شکر گزاری کرنی چاہیے اور پاسٹر بابی آئے تھے تو وہ گن رہے تھے کہ اگر ہم وینٹ پہ جائیں تو مسنوی سانس کتنا مہنگا ہے اگر آپ کو یاد ہو دیکھئے خدا نے کتنی برکت دی ہم سوتی ہیں جاگ اٹھتی ہیں کتنی شکر گزاری کی ضرورت ہے اور خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ شکر گزاری کی جائے اس کو بزرگ کہا جائے اس کو مبارک کہا جائے اس کی عزت کہا ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے اس کو کچھ کہنے کے لئے اگر آپ دیکھیں تو آپ کسی بھی بیشپ کا پاد عزت ماب آلی جناب کتنے بڑے بڑے خدا کو تو ہم کبھی ایسے نہیں کہتے خدا کے لئے تو ہمارے پاس الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں صرف یہی کہنا خداون تیرا شکر تو مالک ہے بس ہم تو نہیں کرتے میرا خیال ہے کہ ہمیں اچھے لفظ بھی چننے کی ضرورت ہے خدا کی تعریف کرنے کے لئے خدا کی آج صرف ہم خدا کی خداون کی شکر گزاری کے بارے میں سیکھ رہے ہیں انسان کی شکر گزاری کے لئے نہیں سیکھ رہے آگے چلیں گے پھر ہے ایک میں خداون کی شکر گزاری کرنا ایک ہے پورے دل سے خداون کا کیا کرنا شکر کرنا کیا کرنا پورے دل سے خداون کا شکر کرنا کیا فرق ہے اس میں آپ کا کیا خیال ہے خداون کا شکر کرنا اور پورے دل سے خدا کا شکر کرنا کچھ اس میں فرق لگتا ہے میرا خیال ہے بہت فرق ہے جب ہم شکر کرتے ہیں لفظی کرتے ہیں اوپرا کرتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے دل کی سچائی سے روح کی معموری سے ہم خدا کا شکر کریں سب سے بڑی بات ہے شکر گزاری کرنا پہلا تھموتیس پہلا باپ پندرہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں اگر کسی شخص کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یسو نے مجھے نجات دیا ہے یسو میری گناہوں کے لئے مر گیا ہے یسو میرا نجات دہندہ ہے اس کو ایک ایک کوڑا میرے لئے لگا اس کو ایک ایک زخم میرے لئے لگا کانٹوں کا تاج میرے لئے رکھا گیا سولی پہ وہ میرے لئے چڑھایا گیا آج کل مسیح دنیا میں ہم جن ایام میں سے گزر رہے ہیں یادگاری کے دن ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم گوڈ فرائیڈے منائیں گے یادگاری کا دن ہے عیسرہ منائیں گے اس کی جی اٹھنے کی خوشی کے لئے تیاری کا دن ہے ہم دوسرے کاموں میں بہت مگن ہیں عیسرہ آ رہا ہے یا کرس میں سا رہا ہے لیکن کتنی ضروری ہے کہ ہم اس کی کیا کریں شکر گزاری کریں اور سب سے بڑی شکر گزاری ہے سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں اور پھر اس کے بعد دوسری بات میں نے لکھی یہاں پر میری روح یہ بھی آتنا ہم پڑھ چکے میری روح خداون میں خوش ہو میری روح مگن ہو جائے ہمیں ادھر ادھر کا دھیان ہی نہ رہے ہمیں ادھر ادھر کا خیال ہی نہ رہے اور دیکھئے مریم جب یہ شکر گزاری کرتی ہے میری روح خداون میں مگن ہے علشوہ سے ملتی ہے وہ اتنی روح سے بھر جاتی ہے کہ اس کی آواز سے دوسرے کو مسا ہوتا ہے یہ شکر گزاری کہ علشوہ کہتی ہے جیسی تیری آواز میرے کانوں میں آئی بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل گیا تین لوگ تین لوگ ایسی شکر گزاری ایسی خدا کی حمد کرنا کہ مریم تو پاک روح سے معمور تھی تھی اور علشوہ بھی ہو گئی اور جو اس کے باطن کے اندر یہنہ ببتسمہ دینے والا تھا وہ بھی ہو گیا ایسی شکر گزاری خدا چاہتا ہے اگر ہم شکر گزاری کرتے ہیں پڑوسی کوئی کچھ نہیں ملتا پورا دن ہم یہ بیٹھتے ہیں روح کا مسا ہی نہیں آتا کیونکہ ملی جولی بھیڑ ہے نا کچھ پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں اور کچھ خالی والی ہیں کچھ نے توبہ کی ہے کچھ نے توبہ نہیں کی ایسی شکر گزاری کہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ معمور ہو ایسی شکر گزاری کہ دوسرے بھی اس بات سے کیا ہو میری روح کیونکہ اگر ہم استشنا استشنا چھٹے باپ میں لکھیں تو کیا لکھیں سوننا اسرائیل خداون تیرا خدا ایک ہی خدا ہے تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداون اپنے خدا سے محبت رکھ اور متی کے انجیل میں آئے تو یسو مسیح نے اس میں ایک اور لفظ ملا دیا اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل اب یہ کیسے ہے کہ جان روح جب ہم پاک روح سے محبور ہوں ہم یسو کے لہو سے دھولے گئے لوگ ہوں یسو کے لہو سے دھول کر ہم صاف اور پاک ہو گئے ہوں ہماری روح صاف ہو جب تک کہ روح دھولی نہیں ہے جب تک کہ ہم نے نجات نہیں پائی جب تک کہ ہم نے مسیح کو قبول نہیں کیا اگر کب کر بھی لیا ہے تو ہم گندے ہو گئے دوبارہ لکھا یہ سمسیح جس کو پاک صاف کرتا تھا کہتا تھا پھر گناہ نہ کرنا اور یہوں نہ ببتسمہ دلے والا کہتا ہے توبہ کے موافق پھل لاؤ اگر ہم نے توبہ تو کر لی ببتسمہ بھی لے لیا ایک وقت میں پاک روح کا ببتسمہ بھی ہو گیا توبی ہمارے کام ویسے نہیں ہے ہم ویسے کام نہیں کر رہے تو ہم کیسے اپنے دل سے شکر گزار دل کا دھل جانا دل کا نیا ہو جانا روح کا دھل جانا روح کا نیا ہو جانا یہ ضروری ہے اپنے سارے دل اپنی ساری جان جان کیا ہے ہمارا یہ بدن جان کیا ہے ہمارے اندر جو خون ہے کتنا ہم ہمارے ہاتھ ہی نہیں کھلتے تالی ایسے بجاتے جس کی آباز اپنے آپ کو ہی نہیں آتی اگر دل سے کریں گے تو پھر تالی بھی ایسے بجائیں گے کہ دس لوگوں کو وہ سنائی دیکھی جان سے اپنی جان سے خدا کی کیا کرنا عبادت کرنا ہم سے تالی نہیں بجتی ہم کھڑے نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں ہم تھک گئے اتنا لمبا کون کھڑے بنی اسرائیل جتنی لمبی عبادت کرتے ہیں وہ سب کھڑے کر کرتے ہیں اور آسٹیلیا میں جہاں میں جانے والی ہوں وہاں پر بھی لوگ صرف کلام سننے کے لئے بیٹھتے ہیں باقی پوری عبادت کھڑے وے کرتے ہیں پریئر میٹنگ میں تو وہ جو ہے نا چیئرز نہیں ہوتی بہت اوپر بزرگوں کے لئے چیئر ہوتی ہے کہ بزرگ بیٹھ جائیں باقی سب لوگ وہ چیئرز کو ہٹا دیتے ہیں اور پریئر میٹنگ صرف کھڑے وے ہوتی ہے آپ لیٹ جائیں آپ گھٹنے ٹیک لیں آپ کچھ بھی کر لیں لیکن بیٹھے نہیں بیٹھے نہیں اپنے پوری جان سے ہم کیا کرتے ہیں مشکل کئی لوگ میں کئی دفعہ دیکھتی جوان لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں چلو بھونوں کے لئے مانتے ہیں گھٹنے تقریف ہو رہی ہے لیکن جوان جب پادری صاحب کہتا ہے ہوتا ہے کہ آئے ہم کھڑے ہو کر گیت گائیں تو آدھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پھر کیسے ہم اپنی جان کو خدا کے لئے کیسے قربان کریں گے یہ تو بڑی بات ہے کہ یسو کے لئے ہم اپنی جان دے یہ تو بڑی بات ہے جب ہم کھڑے ہی نہیں ہو سکتے تعلیم ہی ہم سے بجتی تو پھر ہم کیا کریں گے ابھی میں دیکھ رہی تھی قوائر میں ترقی ہوئی ہے کافی لوگ آئے ہیں ورنہ خالی کھولی قوائر تھی آج آخری توار ہے تو آج کافی قوائر تھی شابش کافی لوگ آئے میں آپ سب کو بھی کہوں گی کہ آئیے اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے آپ سب کر سکتے ہیں تعریف دل سے دل سے دل سے کیا کرتے ہیں صرف قوائر کا گانا نہیں میرا اور آپ کا بھی میرا اور آپ کا دل سے ہم اپنے جسم کے لیے کیا بجانا سیکھئے لکھائے میرے لیے نیا گیت گاؤ خوب اچھی طرح بجاؤ سبور نویس کہتا ہے میرے لیے نیا گیت گاؤ نئے گیت اور وہ پرانے گیت باب آدم کے زمانے کے گا رہے روح آ روح آ روح پتہ نہیں کم روح آئے گا ہم وہی گاتے جا رہے ہیں کس دن ہمیں پتہ چلے گا روح آ گیا ہے شروع سے لے کے آخر تک ہم روح کو ہی بلاتے رہتے ہیں نیا گیت گاؤ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نیا گیت گائیں خدا چاہتے ہیں میں اور آپ نئے نئے یہ قوائر کی بڑی ذمہ داری ہے نئے گیت ڈھونڈ کے لائیں مانگنے والے گیت نہیں پرستش کرنے والے گیت احسان مند ہونے والے گیت خدا کو خوش کرنے والے گیت خدا کو عزت دینے والے گیت اگر آپ آج پتہ نہیں آج تو ویسے پرستش کے گیت گائے گئے کیونکہ میں نے انمول کو کہا تھا لیکن زیادہ تار آپ اتوار کو دیکھو ہم مانگنے والے گیت گاتے ہیں یہ دے دے یہ دے دے روپاک آجا یہ کر لے یہ کر لے ہم خدا کوئی کہتے رہتے ہیں تو کر ہمارا آم سے بیٹھے رہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں آج میں آپ کو بھارا چاہتی ہوں کہ ہم ایسے گیت گائیں جس میں خدا کی حمد ہو ہم ایسے گیت گائیں جس میں خدا کی عزت ہو ہم ایسے گیت گائیں جس میں خدا کی خوشنودی ہو ہم ایسے گیت گائیں جس میں ہم خدا کے احسان مند ہو خدا یہ چاہتے ہیں ضرور نہیں چرچ میں گھر میں بھی چرچ میں گائیں گھر میں بھی گائیں خدا یہ چاہتے ہیں ایک بڑا چھا گیت ہے میرے دل دے سمندر میرے دل دے جانی لکھواری چمائے باپ اسمانی بڑا ایسے لفظ ہیں جس سے خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے گیت گائیں ایسی پرستش کریں جس میں ہماری جان بھی شامل ہو ہماری جان بھی شامل ہو پھر لکھا ہے طاقت کیا لکھا ہے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت لکھا ہے کہ جب بنی اسرائی لوگ اہت کا صندوق لے کے آ رہے تھے حوالہ نہیں پڑھے آپ سب کو پتا ہے لکھا ہے دعوت نبی اپنے پورے زور سے ناچا والا لفظ لکھا ہے دعوت اپنے پورے زور سے ناچا ہم کیسی طاقت استعمال کریں کھڑے ہی نہیں ہو رہے طاقت نہیں ہے گھٹھنے بڑے تدرت کرتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ ہے کھڑے ہی نہیں ہوتے طاقت ہم تالی نہیں بجھتی طاقت کا یوں زوری ہے ہم میں سے کوئی جمپ نہیں کرتا طاقت کا یوں زوری ہے ہم میں سے کوئی گھٹنوں کے بل نہیں ہوتا طاقت کا یوں زوری ہے سجدہ تو ہماری باتوں میں سے ختم ہی ہو گیا سجدہ کتنے لوگ ہیں جو آتے ہی خدا کو سجدہ کرتے ہیں یہ بھی طاقت ہے نا ہم اپنے سروں کو اس کی حضوری میں جکھاتے ہیں بلکل چت لیٹ جانا یہ بھی خدا کو بہت پسند ہے بلکل اس کی حضوری میں چت لیٹ جانا کیسے ہم کرتے ہیں اپنی طاقت اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا کو لکھتا ہے یہ آگے لکھا ہے یہ چیزیں تیرے دل پر نقش ہو جائیں نقش کرنے کے لیے ایک چھینی اور ایک ہتوڑی کا استعمال ہوتا ہے چھوٹ لگتی ہے زخم آتا ہے خون نکلتا ہے جب ہم کوئی چیز نقش کرتے ہیں کسی لکڑی پہ کریں تو بھی کسی برطن پہ کریں کو بھی اپنے دل پہ کریں تو بھی اور بائیبل مقدس سے محبت کا میار کیا ہے کلام میں لکھا ہے خدا جس سے محبت کرتا ہے اس کو تمبی کرتا ہے ہم کہتے ہیں ہم پہ ظلمی بہت ہو گیا ہے کہ خدا نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہے ہم پہ ظلمی ہو گیا ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا تمبی کر رہے ہیں یہ خدا کی محبت کا میار ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو وہ تمبی بھی کرتا ہے ہم کہوں گے روح ہوگی روح اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت اور اکل اکل کا استعمال ہم کریں جس سے جو کہا کئی گیت ایسے ہیں جو بیبلیکلی صحیح نہیں ہیں بس گا رہے ہیں تو گا رہے ہیں ہم الفاظ کون سے استعمال کریں اکل کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ چھوٹے ایسے الفاظ بولتے ہیں ہم کہتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ تو بڑے اس سے بات کر رہے ہیں خاص طور پر ہم سکول میں تھے تو سکول میں جونئر سینئر کا بہت ہوتا ہے جیسے سینئر ٹیچرز ہیں تو جونئر ٹیچرز کو ان کا عدب کرنا ہی کرنا ہے اگر وہ کوئی غلط بات کرتے تو ہم فوراں ان کو ٹوپتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ سینئر ہیں آپ جونئر اسی طرح ہسپیٹلز میں بھی ہے ہر ادارے میں ہیں ہم ایک نپے طولے الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے سینئرز کے لئے ہم خدا کی بے شک وہ ہمارا باپ ہے ہم بے تکلف اس سے ہو سکتے تو بھی وہ عزت کے لائک ہے ہم نے اکل سے بھی اور جا رہا ہوتا ہے اور ہم اپنے خدا کی کیا کر رہے ہوتے ہیں عبادت کر رہے ہوتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ ہم روح سے جان سے اکل سے اور طاقت سے اس سے کریں اور ایسے زور سے وہ ناچا کہ اس کی بیوی نے دیکھا کیا کر رہے ہیں اور جب ہنہ دعا کری تھی اتنی روح میں دعا کری تھی ایلی کہتا ہے یہ تو نشے کی حالت میں جب پاکرو ناصل ہوا اور وہ جب غیر زمانے بولنے تھے کیا کہا گیا یہ تو نشے کی حالت میں میرا نہیں خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں اس پائے کی کی ہے ایسی عبادت کی کہ دوسرے کو شک ہو یہ کیا ہے ایک وقت تھا جب ہم اوپر عبادت کرتے تھے جب ہمارا اوپر چش تھا پاکرو کی بڑی عزوریتی تھی آپ لوگ میں ہم میں آدھے لوگ بھی نہیں تھے لیکن پاکرو کی بڑی جن کو پتا ہے پرانے لوگ ہیں اوپر جب ہم عبادت کرتے تھے خدا کے روح کی حضوری خدا کی معموری کہ ہم اپنی روح سے جان سے طاقت سے خدا کی عبادت ہیں اسمان پہ بھی جا کر ہمیں بہت سارے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ ہم خدا کی کیا کرنی ہے عبادت کرنی ہے آپ کو پتا ہے خدا نے فرشتوں کو بھی خلق کیا اس سے پہلے کہ ہم اسمان کی بات کریں خدا نے فرشتوں کو بھی خلق کیا اور فرشتوں کے بہت سارے کاموں میں سے ان کا بنیادی ایک کام ہے فرشتوں کا ہم وہ دیکھیں گے جسایہ چھٹا باپ پہلی تین آئیتیں جسایہ سیمول نہیں ہے جسایہ چھٹا باپ پہلی تین آئیتیں فرشتوں کا کام دیکھیں گے پھر ہم اسمان پہ جائیں گی بڑی انمول جس سال میں اوزیہ بادشاہ نے وفاد پائی میں نے خداون کو ایک بڑی بلندی پر انچے تک پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے حیکل معمور ہو گئی اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے چھے بازو تھے اور ہر ایک کے دو سے اور ہر ایک دو سے اپنا مو دھام پہ تھا اور دو سے پاؤں اور دو سے اڑتا تھا اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس قدوس رب الافاج ہے ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہی گئیں شکریہ شکریہ کیا لکھائیں فرشتوں کے بہت سارے کاموں میں ایک بنیادی کام ہے خدا کو مبارک کہنا اور وہ کیا کہتے ہیں قدوس 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 اسمان پر فرشتے اپنا سر مو سر ڈھام پہ بغیر ارام کیے لکھوں اور کڑوڑوں قربین سرفین فرشتے خدا کی حمد و تعریف کرتے ہیں اگر وہ رات دن کرتے ہیں تو ہم دن میں ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہم ضرور اپنے خدا کی تعریف ہم سنا ستائش تعظیم اور تمجید کر سکتے ہیں اس خدا کو مبارک کہہ سکتے ہیں اور اس کی جائجہ کار کر سکتے ہیں نکالیے مکاشوہ کی کتاب ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کیسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا آپ یہ منا جو ہے نا وہ یہ منظر کو دیکھ رہا ہے اور آپ نے نوٹ ٹرنا ہے کیا کیا آسمان پر ہو رہا ہے وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آجا میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے فوراں میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگی یشب اور اقیق سا معلوم ہوتا ہے اور اس تخت کے گرد زمرد کیسی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے اور اس تخت کے گرد چوبیس تخت ہیں اور ان تختوں پر چوبیس بزرگ سفید پرشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہے اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں اور اس تخت کے سامنے آگ کے ساتھ چراغ جل رہے ہیں یہ خدا کی ساتھ روحیں ہیں اور اس تخت کے سامنے گویا شیشہ کا سمندر بلور کی مانند ہے اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردہ گرد چار جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں پہلا جاندار ببر کی مانند ہے اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے اور چہتہ جاندار اڑتے ہوئے اکاپ کی مانند ہے اور ان چاروں جانداروں ان کے چھے چھے پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور را دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداون خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور اس عبدالعباد اور زندہ عبدالعباد زندہ رہے گا تو وہ چوبیس بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالعباد زندہ رہے گا اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائک ہے کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئی یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں جو بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ رات دن اس کو قدوس قدوس کہتے ہیں اس کی تمجید کرتے ہیں نمی آیت بتا رہی ہوں عزت کرتے ہیں شکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں اور اپنے تاج پتہ نہیں ہم کچھ اتارتے بھی ہیں اپنے تاج اپنے سروں سے اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں ہمارے پاس ہمارے گناہوں کے سوا اور کیا ہے غرور تکبر بڑا پن اونچے قیال ہمیں سب اتار کر اس قادر متل خدا کے تخت کے سامنے رکھ دینے چاہیے ہیں انہوں نے اپنے تاجوں کو یعنی ہماری اب کوئی عزت نہیں ہے ہماری کوئی بساتمی ہے تو ہی عزت کے لائک ہے اپنے تاج اتارے سوچئے ابھی عبادت ختم ہونے والی ہے کس کس نے اس کو سجدہ کیا